عیدال ازہا قریب آتے ہی دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیم کے مطابق قربانی کی ادائیگی کے لیے گائے، بیل، بکرے وغیرہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چونکہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا چنانچہ ہر برس مویشی منڈیوں میں ایسے ایسے تگڑے جانور آتے ہیں کہ دل خوشی سے بھر جاتا ہے لیکن اتنے وزن اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جب گاہک ان کی قیمت سنتے ہیں تو خوشی فوراں دور ہو جاتی ہے اور وائس ٹیلی کے آج کے سیشن میں آپ کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں موجود وزنی ترین اور مہنگے ترین بیل دکھائیں گے تو چلیے کچھ نقابلی یقین قربانی کے جانوروں کی تلاش پر نکلتے ہیں ویورز اگر پاکستان میں کسی کو وزن اور خوبصورتی کے لحاظ سے بڑا جانور خریدنا ہو تو وہ کہیں اور کا نہیں بلکہ سیدھا سبی بلوچستان کا رخ کرتا ہے وہ شہر کے جہاں لگ بگ پچھلے ایک سو پچاس برس سے ہر سال میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ایسے نقابل یقین قد کاٹھ اور جسامت والے بیل لائے جاتے ہیں کہ دیکھ کر انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں یقین نہ آئے تو سبی میلے میں فرس پوزیشن حاصل کرنے والے اس بیل ہی کو دیکھ لیجئے جس طرح اس بیل کے مالک نے اس کی جسامت کو چھپانے کے لیے اس پر سرخ کپڑا ڈالا ہوا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس بیل کی قدر و قیمت ہے کیا تقریباً ایک ٹن وزن والے اس بیل کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کی قیمت ایک کروڑ روپے کے قریب لگ چکی ہے لیکن اس نے اسے بیچنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہی تیار کیا ہے اور اس بیل کو بلکل اولاد کی طرح پالا ہے اور دوستو اس جانور کا قد کاٹ اس کی جسامت اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے مالک کا دعویٰ بلکل درست معلوم ہوتا ہے اور ویوز زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں اور سبی میلے ہی میں آنے والے ذرا اس جانور کو دیکھئے کہ جسے اس کا مالک بلکل ایک شہنشاہ کی طرح زرک برک لباس میں لے کر آیا ہے تقریباً بیس من وزنی اس بیل کے مالک کا کہنا تھا کہ وہ محض اپنے جانور کی خوبصورتی دکھانے کے لیے اسے میلے میں لے کر آیا ہے یہاں پر اس کی کوئی صحیح قیمت نہیں لگائے گا اس کے جانور اکثر اوقات قبائلی سردار اور منسٹرز وغیرہ ہی خریدتے ہیں اب چاہے اس جانور کے مالک نے اس کی قیمت نہ بتائی ہو لیکن اس کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قیمت لاکھوں روپے میں ہوگی اور دوستو ذرا اس دیو ہیکل بیل کو بھی دیکھئے کہ جس کا قد اس کی دیکھ بال کرنے والے شخص سے بھی ڈیڑھ دو فٹ اوپر ہی ہے اور اگر آپ قد کو نظر انداز کر جائیں تو اس کی لمبائی آپ کی توجہ کھینچ لے گی یہ جانور بھی سبی بھگناری نصر سے تعلق رکھتا ہے اور اس لمبے چوڑے اور خوبصورت بیل کی قیمت اس کے مالک نے ایک کروڑ پہ مانگی اور اسے پوری امید تھی کہ کوئی نہ کوئی عالی جانوروں کا ذوق رکھنے والا شخص جیب میں اتنے پیسے رکھ کر آئے گا اور اس کا بیل لے جائے گا دوستو خوبصورت وزنی اور مہنگے ترین جانور خریدنے کا ٹرینڈ ہر برس بھڑتا جاتا ہے اور جہاں لوگ اس بات کی تعریف کرتے ہیں وہیں اس ٹرینڈ پر تنقید کرنے والے بھی کم نہیں ہیں کہ جن کے خیال میں اب قربانی کا جذبہ مادوم ہوتا جا رہا ہے اور محض شو آف باقی رہ گئی ہے ان کے مطابق قربانی کا جانور اب محض سٹیٹس سیمبل رہ چکا ہے اور امیر لوگ دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے مہنگے سے مہنگا جانور خریدتے ہیں آپ اس ٹرینڈ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا مت بھولیے گا ویورز کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی موجود ہے اور اس مویشی منڈی میں اس برس ایک جانور ایسا بھی آیا ہے کہ جس نے پورے ملک میں دھوم مچا دی ہے اور اس کے مالک کو اپنے جانور کے وزن اور خوبصورتی پر اتنا اعتماد ہے کہ اس نے اس کی قیمت پچیس کروڑ پر لگا دی ہے اب بہت سے دیکھنے والوں کی نظر میں یہ تو نا بیچنے والی بات ہوئی لیکن دوستو کسے خبر کوئی سر پھرا کوئی جنونی کوئی زوق شوق رکھنے والا شخص آئے اور اس جانور کے مالک کو مو بولی قیمت دے کر اس کی رسی پکڑے اور قربانگاہ کی طرف لے جائے اور ویورز مہنگی اور خوبصورت ترین جانوروں سے یاد آیا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے کرکٹ سپر سٹار بوم بوم افریدی بھی پچھلے کئی برس سے قربانی کے جانوروں کی بریڈنگ اور فارمنگ کرتے ہیں تو کیوں نہ آپ کو لالا کے کیٹل فارم کی اس برس کی کلیکشن اور ان کی قیمت بتائی جائے لیکن اس فارم ہاؤس کی سیر کرنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبز بننا مت بھولیے دوستو پچھلے برس کی طرح اس سال بھی شاہد آفریدی کے کیٹل فارمز پر ایسے جانور موجود ہیں جو اپنی خوبصورتی اپنی جسامت اور وزن کے حوالے سے پاکستان بھر میں دھوم مچائے ہوئے ہیں اس عید کے لیے لالا کی کلیکشن کا سب سے تگڑا جانور اس کی قیمت تقریباً پچاسی لاکھ کے قریب ہے اس جانور کی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر ریلیز کی گئی تو ایک تہل کا مچ گیا دیکھنے والوں نے تو اسے ان نیچرل ہی قرار دے ڈالا کہ فطری طریقوں اور خوراک کے ذریعے کوئی بھی جانور اس قدر زیادہ نہیں بڑھ سکتا یہ سب سٹیروائٹس کا کمال ہے کہ گوشت بڑھانے والی خاص غزاؤں اور غیر فطری طریقوں سے جانور کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے بہرحال اس حوالے سے ہم تو زیادہ نہیں جانتے ہیں اگر آپ کوئی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجئے گا اور یہ جانور اگر شاہد افریدی کے کیٹل فارم ہاؤس سے ہیں تو لالا کبھی بھی اپنے چاہنے والوں سے دھوکہ نہیں کرے گا اب دوستو یہ تو بات ہو گئی ہمارے ملک کی چلیئے آپ کو انٹرنیشنل لیول پر وزنی اور خوبصورت ترین بیل دکھاتے ہیں اور سب سے پہلے ذکر کریں گے براہما نسل کے بیل کا جس کی نسل کا آغاز برے صغیر میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوا تھا لیکن اس بیل کی قدر و قیمت دیکھ کر اب امریکہ میں بھی اس کی بریڈنگ کی جاتی ہے اس بیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی گروت بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا وزن ہزار کلو گرام تک بڑھ جاتا ہے اور ان کے مسلز میں طاقت اس قدر بھری ہوتی ہے کہ اب بھی ان ممالک کے کچھ پسماندہ علاقوں میں انہیں کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کسان محض انہیں اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ یہ کئی کئی گھنٹے بغیر رکے کام کر سکتے ہیں اس نسل کی خاص پہچان اس کی کمر پر ابری ہوئی کوہان کا ہونا ہے اور اس کا گہرا رنگ ہے اب ایسا پہاڑ جیسا بیل دیکھ کر خوف تو ضرور آئے گا لیکن گھبرائیے مت یہ انتہائی فرما بردار بیل تصور کیا جاتا ہے اور اتنا ذہین ہوتا ہے کہ ایک بار اگر اسے کوئی کام سکھا دیا جائے تو اسے یہ بھولتا نہیں ہے لیکن آج کل اس کی زیادہ تر فارمنگ محض میٹ یعنی گوشت کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے دوستو آگے بھڑتے ہیں اور آپ کی ملاقات بیزیڈیز بل سے کرواتے ہیں یہ بیل زیادہ تر فرانس میں پایا جاتا ہے اگرچہ یہ اپنے قد کے لحاظ سے بہت اونچا تو نہیں ہوتا لیکن اپنے گوتھے ہوئے جسم کی وجہ سے بے پناہ طاقت رکھتا ہے بیزیڈیز بل کو کسان اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی بار میں بغیر سانس لیے بارہ گھنٹے تک مسلسل کام کر سکتے ہیں لیکن خیال رہے اگر ایک بار یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ہر سال فرانس میں تقریباً دو سو کسان بیزیڈیز بل کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اس بیل کی طاقت اور جسامت کا اندازہ اسی ایک بات سے لگا لیجئے کہ اس نسل کے بیل کی مادہ 35 سے 42 کلوگرام کے بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن اس کے ایگریکلچرل یوز کے علاوہ اس کا میٹ بھی دنیا بھر میں مشہور ہے اس بیل کے گوست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی لذیذ اور فیٹ کی بے پناہ مقدار کے باعث خاصا جوسی بھی ہوتا ہے اور ویورز اگلی باری آتی ہے بیلجین بلکی کہ جسے بیلوں کی نسل میں ٹرمنیٹر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ہم نے یہ اس لیے کہا کہ یہ اپنی جسامت کے لحاظ سے بیل کم اور باڈی بلڈر زیادہ لگتا ہے اگر یقین آئے تو ذرا قریب سے دیکھئے کہ ان کی باڈی کا ہر مسل الہدہ نظر آتا ہے اور یہ دیکھنے میں کتنے پاورفل لگتے ہیں اس بیل کو کھانے کی بجائے زیادہ تر مال برداری اور کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیل اتنا سٹرانگ ہے کہ ایک ہی سانس میں ہزار میٹر لمبے پلوٹ کو جوت سکتا ہے دوستو اس بیل کی باڈی دیکھ کر کم از کم ہمارا تو اسے کھانے کو دل نہیں چاہ رہا آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویوز وزنی ترین اور خوبصورت بیل اور بھینسوں کی اس فہرست میں اگلی باری آتی ہے ایبرڈین اینگس کی اس بھینس کو بلیک پیوٹی بھی پکارا جاتا ہے گوشت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت پاورفل ہوتی ہے لیکن اس بھینس کے بارے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی بڑی بڑی فاسٹ فوڈ کمپنیز جو بیف کے پروڈکس بیچتی ہیں تو وہ اس مقصد کے لیے ایبرڈین اینگس ہی کا میٹ استعمال کرتی ہیں اس بھینس کا وزن بارہ سو کلو گرام تک پہنچ سکتا ہے اور یہ بھینس تیس لٹر تک دودھ بھی دیتی ہے اب ذرا آپ خود سوچئے کہ کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے دودھ کے علاوہ ایک بھینس سے آپ کو اور کیا چاہیے اور اپنے وزن اور خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور فیٹارڈ بل کا اس لسٹ میں ذکر نہ کرنا سر اثر نائنصافی ہوگی دوہزار سولہ میں اس فیٹارڈ بل کو دنیا کا ہیویسٹ بل قرار دیا گیا جس کا وزن تقریباً دو ٹن کے قریب پہنچ گیا فیٹارڈ نامی اس بیل کا وزن دیگر بیلوں کی نسبت دگنا ہے اور ایک ریسرٹ کے مطابق اس کی ہٹیوں پر اتنا گوشت ہے کہ اس سے تقریباً پینٹالیس ہزار برگرز بنائے جا سکتے ہیں فیٹارڈ کی نسل کا تعلق بھی فرانس سے ہے اور محض پانچ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کا وزن ایک ہزار نو سو پچاس کلو گرام تک ہو چکا ہے فیٹارڈ نامی یہ بل اگرچہ زیادہ تر اگری کلچرل شو میں دکھانے کے لیے لائے جاتا ہے لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد اسے گوشت کے لیے سلوٹر کر دیا جائے گا دوستو تیزی سے گروت کے معاملے پر کہتے ہیں کہ لیموزین نامی نسل سے زیادہ اچھی بیلوں کی نسل کوئی نہیں ہے ویسے تو ان کا استعمال زیادہ تر کھیتی باڑی میں ہی کیا جاتا ہے فرانس سے تعلق رکھنے والی یہ نسل ایک تحقیق کے مطابق اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ ایک ہی بار میں اس کی مدد سے کئی گھیتوں میں حل چلایا جا سکتا ہے لیکن ہزار کلو گرام تک وزن پہنچنے کے باوجود یہ بیل سس نہیں ہوتا بلکہ یہ بھاگنے میں بھی کافی ماہر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فرانس میں اس کا استعمال بل ریس میں بھی کیا جاتا ہے لیموزین بل ریس کو فرانس کی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے اس پر بھاری نامات دیا جاتے ہیں اور جیتنے والے بل کا مالک راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے لیکن جو ہی اس بیل کی عمر ذرا بڑی ہو جاتی ہے تو اسے گوشت کے لیے سلوٹر کر دیا جاتا ہے اور ویوز لاسٹ بٹ نوٹ لیس دیکھئے کیانینہ اور پورسلین بل جو دنیا میں بلز کی ٹالسٹ اور ہیویس بریڈ مانی جاتی ہے کیانینہ نسل سے تعلق رکھنے والے بیل کا قد 6 فٹ تک اور اس کا وزن 1600 کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے 1955 میں ایک عالمی شو میں اسی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک بل کا وزن 1740 کلو گرام نکلا تھا جو آج بھی ایک ریکارڈ ہے کیانینہ بیل اپنی سفید رنگت گری کلر کی آنکھوں اور اپنی موٹی اور توانا گردن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور اپنی بے پناہ طاقت اور جسامت کی وجہ سے اسے انتہائی دشوار راستوں پر سامان اٹھانے اور کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب اس جانور کی جگہ مشین نے لے لی ہے اور زیادہ تر اب اسے گوشت کی سپلائی کے لیے ہی بریڈ کیا جاتا ہے تو یہ تھی ہماری وزنی اور خوبصورت ترین بیلوں کی ایک لسٹ جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو بیلوں کی کونسی نسل سب سے زیادہ اچھی لگی اور اگر جیب میں پیسے ہوں تو آپ کس بیل پر خرچ کرنا چاہیں گے فردر انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے وائس ڈیلی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردگیت کے لوگوں کا خیال رکھی اور سنتے رہیے وائس ڈیلی